موسیقی 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 اس کے بعد عورت کو دائیں کروڑ پر لیٹنے کا حکم دیں اگر رتفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہوگا بائیں کرو ملکی صحبت کے فوری بعد پانی پینا نہایت صحیحت کے لیے نقصان دی ہے ہاں سطر دھولینا فائدہ مند ہے طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں دو بار سے زیادہ صحبت کرنا خلاقت کا باعث ہے شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں ایک مرتبہ ہی صحبت کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلی ارتالیس گھنٹے تک وہ چننے پھرنے کے قابل نہیں رہتا اور ارتالیس گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکڑاتا ہے عورت سے حیث کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں اگرچہ شادی کے پہلی رات ہی کیوں نہ ہو اگر اس کو جائز جانا تو کافر ہو جائے گا یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے مگر حیث کی حالت میں وہ اچھوٹ بھی نہیں ہو جاتی جیسا کہ ایک بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتی یہ جہالت ہے بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی کوئی حرج نہیں جبکہ شہوت کا خرطرہ نہ ہو ورنہ الگ سوئے قیامت کے دن سب سے بتر مرد اور عورت وہ ہوں گے جو اپنی راست کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں عورت سے جدا رہنے کی مدد چار مہنے ہیں اس سے زیادہ دور رہنے منع ہیں جو بچہ سمجھ دار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے یاد رہے پہلی رات خون آنا کوئی ضروری نہیں جو جاہل اس طرح کی باتیں سوچتی ہیں وہ کم علم ہیں کیونکہ آج کے دور میں جس چھلی کے بھٹنے سے وہ خون عورت کی شرمگاہ سے آتا ہے وہ بچمن میں کھیل خود سائیکل چھلانے حتیٰ کی اور بھی چیزوں سے پھڑ سکتی ہے شادی کے لیے جہے اس کی بجائے نیک عورت کا انتخاب کرو کیونکہ دین تمہاری نسلوں سے منتقل ہوگا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والا کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے ایک بزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ زیادہ شیئر کریں اور مستقل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل ایسے فیصل کو ضرور سبسکرائب کریں جسا کن